اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ بچو میں ہوں آپ کا فیزکس انسٹرکٹر عدیل اختر اور آج ہم سیکنڈ یئر فیزکس کا جو لاسٹ چپٹر ہے ہمارا نیوکلئر فیزکس اس کے نمیریکل انشاءاللہ سال ہم کریں گے اس ویڈیو میں کمپلیٹ نمیریکل اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو میں ہم چیزوں کو اتنا سمپل کریں کہ وہ آسانی کے ساتھ کانسپٹ کے ساتھ آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں کہ نمیریکل کو پورے کانسپٹ کے ساتھ سالف کیا جائے تاکہ کوئی بھی پرابلم آپ کو نمیریکل سالف کرنے میں نہ آئے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ چیپٹر نمبر ٹوئنٹی ون کے جدہیں بھی نمیریکلز ہیں ان کو سالف کرنے کے لیے آپ کی بک کے اوپر میسٹ ایفیکٹ والا ای ٹھنک ٹاپک ہے اس پیج پر یا اس سے اگلے پیج پر ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں کچھ ایورج میسیز ہیں کچھ ایلیمنٹس کے کچھ پارٹیکلز کے یہ کوئی ساتھ آٹھ ہی بنتے ہیں ٹوٹل تو ان کو یاد کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ باز کت جب نمیریکل آتا ہے تو ان کے یہ جو میسیز ہیں یہ دیے جاتے ہیں باز کت نہیں بھی دیے جاتے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو تیار کر لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم پہلے نمیریکل سے اور میں آپ کے سامنے اس نمیریکل کی سٹیٹمنٹ پڑھوں گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو سالف کریں گے یہاں پر ہم گیون ڈیٹا لکھیں گے اس کے بعد جو چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہیں اس کو ہم علیہ دا سے لکھیں گے اور تیسرے نمبر پر پھر ہم اس کو سالف کریں گے تو پہلا نمیریکل ہے فائن ڈا میس ڈیفیکٹ ٹھیک ہے جی اب کیلکولیٹ کیا کرنا ہم نے میس ڈیفیکٹ اینڈ بائنڈگ انرجی تو یہ دو چیزیں ہم نے فائن کرنی ہے اس کو ہم نے ٹو کیلکولیٹ میں لکھ دیا جبکہ ہمیں گیون ڈیٹا کیا ہے فور ٹریٹیم ٹریٹیم کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو ٹریٹیم ہے یہ آئیسوٹوپ ہے کس کا ہائیڈروجن کا ٹھیک ہے اس کا چارج نمبر ون ہے اور اس کا میس نمبر تھری ہے اس کا جو اٹومک میس ہے وہ گیون ہے اور وہ بھی ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے اب اچھو میس ڈیفیکٹ فائنڈ کرنے کا ہمارے پاس جو میتمیٹیکل ریلیشن ہے میس ڈیفیکٹ اس ایکوال ٹو چارج نمبر یعنی کہ نمبر آف پروٹونز ملٹیپلائی بائی میس آف پروٹون اور اس میں ہم ایڈ کریں گے اے مائنس زی اے مائنس زی یعنی کہ نمبر آف نیوٹرونز تو تھری مائنس ون اگر آپ نے نمبر آف نیوٹرونز نکالنے ہیں اے مائنس زی تھری مائنس ون تو ہمارے پاس کیا آئے گا ٹو آئے گا تو نمبر آف نیوٹرونز تو میس آف نیوٹرون اور مینس آف نیوکلیس اب چونکہ یہاں پہ ٹریٹیم کی بات ہو رہی ہے تو ٹریٹیم کا جو میس ہے وہ ہی ہمارا میس آف نیوکلیس ہے تو بچو یہاں پر ویلیوز پٹ کر دیں مائنس ایفیکٹ is equal to چارج نمبر کیا ہے جی ون ہے مائنس آف پروٹون جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس ٹیبل سے آپ نے یاد کرنا ہے تو یہاں پر میں نے لکھ لیا ہے تو میں اس ویلیو کو دیریکٹی یہاں سے لکھ رہا ہوں جی پلس نمبر آف نیوٹرونز ہمارے پاس کیا آئے ہیں ٹو اور مائنس آف نیوٹرون بھی یہاں پر کہیں لکھا ہوگا جی ٹھیک ہے جی تو مائنس آف نیوٹرون شاید میں نے یہاں پر لکھ لیا جی مائنس آف نیوٹرون ون پوائنٹ زیرو زیرو ایٹ سکس سکس فائیو ٹھیک ہے جی اور اس میں سے مائنس آف نیوکلیس یہ والی ویلیو پٹ کریں گے تھری پوائنٹ زیرو وان سکس زیرو فور نائن اب بچو اس کو ہم ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے جو بھی آنسر آئے گا اس میں سے ہم یہ والی ویلیو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس مائنس ایفیکٹ آ جائے گا اب یہ سیمپل کیلکولیشن ہے جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو کیلکولیٹ کر کے یہاں پر لکھ لیا ہے یہ ہمارے پاس آرہ جی زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ایٹ فائیو فائیو یہ آگیا مائنس ایفیکٹ اب اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے اس سے ہم نے بائنڈنگ انرچی فائنڈ کرنی ہے ایک تو طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سی سکوئر سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر چونکہ یہ میس یو میں ہے کلو گرائم میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ لینٹھی پروسس ہوگا سیمپل یہ ہوتا ہے ہم نے پڑا تھا کہ ایک یو یونیفائیڈ میس سکیل میں ایک یو میس جو ہوتا ہے اس کو جب انرچی میں کنورٹ کرتے ہیں تو نائن تھرٹی ون ایم ای وی میگا الیکٹرون بولٹ ہمارے پاس انرچی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی میس آپ کے پاس اس یونیٹ میں ہے اس کو اگر نائن تھرٹی ون سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو وہ انرچی آ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ بائنڈنگ انرچی جو آئے گی یہاں پر ہم اس ویلیو کو جو بھی ہمارے پاس میس دیفیکٹ آیا ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ایٹ فائی فائی اس کو نائن تھرٹی ون سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس انرچی آ جائے گی لیکن یہ انرچی جول میں نہیں آئے گی بلکہ ایمی وی میں آئے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اٹومک لیول پہ انرچیز کو ہم ایمی وی میں ریپریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ انرچی کے ویلیو سمال ہوتی ہیں اگر آپ جول میں لکھیں گے تو وہ بہت سمال ویلیوز لگیں گی لہٰذا اس کو کانوینٹ آسان بنانے کے لیے ہم اٹومک اور سب اٹومک لیول پہ جو انرچیز ہوتی ہیں ان کو الیکٹرون وولٹ میں ظاہر کرتے ہیں الیکٹرون وولٹ میں لکھتے ہیں یہ بعض اوقات یہ کویسٹن بھی آ جاتا ہے ایم سی کیوز بن کے ایک دفعہ آیا بھی ہوا ہے ایک بڑے ٹیسٹ میں کہ جی الیکٹرون وولٹ کس کا یونٹر یہ کہاں استعمال یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اٹومک سب اٹومک لیول پہ انرچیز کو آپ کس یونٹ میں ریپریزنٹ کرتے ہیں جول میں یا الیکٹرون وولٹ میں تو اس میں آنسر الیکٹرون وولٹ ہوگا تو بچو اس کو ملٹیپلائی کر کے میں نے ڈریکٹی لکھ دیا جی آپ اس کو سیمپل کیلکولیٹ کر لیں سیون پوائنٹ نائن سیون ایم ای وی انرچی میرے پاس آ رہی ہے جی بچو جو دوسرا نیمریکل ہے اس میں ہمیں ایک ایلیمنٹ دی ہوئے سٹونٹیم ٹھیک ہے جی اور اس کا چارج نمبر تھرٹی ایٹ ہے اور ماس نمبر جو ہے اس کا نائنٹی وان ہے اس کی ہمیں ہاف لائف given ہے اور ہاف لائف دی ہوئی ہے آرز میں ٹھیک ہے میں نے اس کو کنورٹ کرنا ہے سیکنڈ میں تو ایک آر میں تھرٹی سکس انڈڈ سیکنڈ ہوتے ہیں تو اس ویلیو کو تھرٹی سک انڈڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گی وہ کنورٹ ہو جائے گی سیکنڈ میں ٹھیک ہے جی تو کلکولیٹ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جی کلکولیٹ ہم نے اس میں کرنا ہے ڈیکے کانسٹنٹ اب اچھو آپ نے پڑا ہاف لائف والا جو ریلیشن ہے ہاف لائف is equal to 0.693 over ڈیکے کانسٹنٹ اور اگر یہاں سے مجھے ڈیکے کانسٹنٹ نکالنا ہو تو میں سمپلی کیا کروں گا ڈیکے کانسٹنٹ is equal to یہ ٹائم کو ہاف لائف کو میں یہاں پہ لے جاؤں گا 693 over half life تو میرے پاس جو ڈیکے کانسٹنٹ آ گیا 0.693 0.693 divided by ہاف لائف جو کہ میں نے سیکنڈ میں کنورٹ کر لی ہے 34920 تو اس کو سمپلی فائی کریں سمپلی فائی کر کے آپ نے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کر لینا ہے میں ڈریکٹی آنسر لکھ رہا ہوں یہاں پر 1.98 into 10 raised to the power minus 5 اور آپ کو پتا ہے کہ ڈیکے کانسٹنٹ کا جو یونٹ ہوتا ہے that is per second clear ہو گیا جی تو یہ ہمارے پاس نکل آئی ہے جی ڈیکے کانسٹنٹ اب تیسرا نمیریکل ہم solve کرتے ہیں جی سٹوڈنٹ تو تھرڈ نمیریکل جو ہے اس کی میں statement پڑھتا ہوں the element PA91234 protectanium یہ element ہے بچو جو ہمیں given ہے protectanium کا جو charge نمبر ہے وہ 91 ہے اور mass نمبر ہے اس کا 234 تو یہ element ہے ہمارے پاس protectanium is unstable یہ unstable ہے اس کا ڈیکے ہوگا through بیٹا emission یعنی کہ یہ بیٹا raise کے ذریعے ڈیکے کرے گا اور ظاہری بات ہے کہ ایک نئے element میں convert ہو جائے گا اس کا جو ڈاٹر element ہے state the nuclear reaction ایک تو پورا nuclear reaction لکھیں اور ڈاٹر نیوکلی کیا بنے گا وہ بھی بتائیں ڈیکے کے بعد جو نیا ہمارے پاس element بنے گا جو نیا ڈاٹر نیوکلی ہمارے پاس بنے گا وہ کیا ہوگا وہ بھی بتائیں تو دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر میں negative بیٹا emission اور positive بیٹا emission کی statement لکھتا ہوں تو بیٹا emission میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی ایک general element ہے x جس کا charge number z اور mass number a جب یہ ایک بیٹا اگر میں بیٹا negative کی بات کروں تو جب یہ ایک بیٹا particle emit کرے گا تو اس کا جو charge number ہے اس میں ایک اضافہ ہوگا بات یہ dotter element بن جائے گا y اور اس کے mass number میں کوئی change نہیں آجائے گا یہ parent nuclei اور یہ بیٹا particle کیونکہ اس نے بیٹا emission کیا ہے اب یہاں پر میں x کی بجائے لکھ لیتا ہوں جی protectinium کو جو کہ 91 اور 234 یہاں پر جو y ہے وہ کیا ہوگا 91 میں ایک add گا 234 اور ہمارے پاس ایک بیٹا particle emit ہو گیا اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ 92 charge number کس nuclei کا تو یہ uranium کا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 92 234 ہے basically یہ uranium کا isotope ہے 234 mass والا تو یہاں پر put کر دیں اس کو دوبارہ سے 91 234 یہ convert کس میں ہو رہا ہے uranium میں اور سات میں ہمارے پاس ایک بیٹا particle emitter ہے تو یہ اس کی complete decay equation ہے اور daughter element یہاں پر ہم نے بتا دیا کہ وہ uranium ہے تو چلتے ہیں جی اب next numerical number 4 کی طرف جی dear students تو اب ہم کرنے جا رہے ہیں جی numerical number 4 statement پڑھتے ہیں جی find the energy associated with following reaction ہمیں ایک reaction دے دیا گیا nitrogen left hand side پہ ہمارے پاس nitrogen اور helium ہے as reactants اور products کے طور پر ہمارے پاس oxygen اور ایک proton ہے protein بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں hydrogen کا ایک isotope ہے charge number 1 اور mass 1 تو اس reaction کے لیے ہمیں کیا calculate کرنا ہے ہمیں اس reaction کی energy calculate کرنی ہے اب دیکھئے energy calculate کرنے کے لیے ہمیں کیا calculate کرنا پڑے گا energy calculate کرنے کے لیے mass defect calculate کرنا پڑے گا so mass defect جو ہے کیسے calculate ہوگا یہ جو ہمارے mass of reactants ہے اس میں سے ہم subtract کریں mass of products اور جیسے میں نے start میں آپ کو کہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ ایک table دیا ہوا ہے جہاں پر average mass کچھ elements کا دیا اس کو ہم نے یاد کرنا کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ mass آپ کو دیا جائے ٹھیک ہے so یہاں پر mass defect calculate کرنے کے لیے اب آپ اس reaction کو سامنے رکھیں mass of reactants جو ہیں اس میں ہم نے nitrogen کا mass اس میں add کرنا ہے helium کا mass تو nitrogen کا جو mass ہے ہمارے پاس that is 14.0031 اس میں میں add کر دوں گا helium کا mass تو یہ ہے جی میرے پاس 4.002603 اور اس میں سے ہم subtract کریں mass of products تو oxygen اور proteome کا mass اس میں س subtract کریں گے تو oxygen کا ہمارے پاس ہے 16.9991 اور plus ہمارے پاس یہ ایک proteome ہے یا اس کو ہم ایک proton بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے 1.007276 ٹھیک ہے جی اب ان دونوں کو add کرنا آپ نے ان دونوں کو subtract کر دینا ہے تو ہمارے پاس mass effect آ جائے گا تو اس کو آپ calculator سے کر سکتے ہیں میں نے اس کو calculate کر کے لکھ دیا یہاں پر تو یہ answer آرہا جی ہمارے پاس minus 0.0012u ٹھیک ہے اب ہم نے پڑا کہ 1u جو ہے that is equal to 931 mev اگر اس کو انرجی میں convert کریں اتنے mass کو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو ہم نے انرجی میں convert کرنا ہے تو اس value کو ہم simply multiply کر دیں گے 931 کے ساتھ اور ہمارے پاس جو answer آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی negative 1.12 mev تو اس reaction کے ساتھ جو انرجی associated ہے اس reaction کے ساتھ ہم نے calculate کر لی اب یہ energy negative ہے تو اس کا مطلب ہے یہ endothermic reaction یعنی ایسے reaction جن کے لئے انرجی require ہوتی اور ایسے reaction جسے ہمیں انرجی ملتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتے exothermic reaction ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہو گیا جی ہمارے پاس numerical number 14 اس کے بعد similar ایک ایسا ہی numerical ہمارے پاس ہے numerical number 5 ٹھیک ہے جی سوری یہ 4 تھا اور یہ ہمارے پاس numerical 5 اس میں بھی ایک reaction دیا گیا ہے اور اس کے لئے بھی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جی mass of carbon ٹھیک ہے اس میں سے ہم subtract کریں جو ہمارے پاس products ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس یعنی کہ carbon decay کر رہا ہے nitrogen میں ٹھیک ہے تو ساتھ میں اب یہ دیکھیں نا اس equation کو اگر identify کریں تو یہ beta emission کی equation ہے carbon decay کر رہا ہے nitrogen میں beta emission ہو رہا ہے اور ساتھ میں ایک negative beta مل رہا ہے so mass of carbon اس میں subtract کریں ہم mass of nitrogen ٹھیک ہے جی plus mass of beta particle ٹھیک ہے تو ان کے masses جیسے minus کر دیں ہمارے پاس جو answer آئے وہ mass defect آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو multiply کر دیں گے 931 سے تو ہمارے پاس energy آ جائے گی تو یہ جو energy آ رہی ہے اس reaction سے associated وہ ہمارے پاس آ رہی ہے جی 3.77 m e v اب یہ energy positive ہے پچھلے question جو energy ہمارے پاس آئی تھی وہ negative تھی اب یہ energy positive ہے اس کا مطلب یہ exothermic reaction ہے یہاں پر ہمیں energy مل رہی ہے یہاں سے اس reaction سے اور پچھلے والا جو تھا وہاں پر ہمیں energy required ہے اس کو initiate کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس ہو گیا جی numerical number five اب آگے بڑھتے ہم numerical number six کی طرف تو numerical number six جو ہے if uranium uranium کا isotope ہمیں دیا گیا ہے کون سا isotope ہے جی یہ 233 یہ decay کر رہا ہے دو دفعہ اور alpha emission کے through decay کر رہا ہے یعنی alpha particle اس میں نکلا دو particle نکل گیا دو دفعہ اس کا decay ہو گیا بیٹا emission ہو گیا دو دفعہ تو جو resulting nuclei بنے گا جو resulting isotope آئے گا ہمارے پاس daughter element ہوگا وہ کون سا ہوگا ٹھیک ہے جی تو so اس کے charge number میں اگر آپ دو کم کریں تو ہمارے پاس کیا آتا جی 90 آتا ہے اور charge number میں کریں تو ہمارے پاس کیا آتا جی ہمارے پاس آتا ہے 233 میں سے 4 minus کریں تو 229 ٹھیک ہے اب یہ ایک دفعہ decay کی ہے again پھر یہ decay کرے گا تو یہ why جو ہے یہ again decay کرے گا اب یہاں پر جو بھی element آئے گا اس charge number ہو جائے 88 اور mass number اس کا ہو جائے 225 229 میں سے 4 نکال لیں تو 225 آئے گا اور ایک اور بیٹا emission اب کون سا particle ہے جس charge number 88 ہے اور mass number 225 ہے تو یہ ہمارے پاس ہے جی radium سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر جو daughter nuclei یہاں پر اس دو دفعہ بیٹا emission سے بن رہا ہے وہ بن رہا ہے radium کیونکہ charge number 88 radium کا ہے اور mass اس کے ایک ایسو top کا 225 ہے clear ہو گیا جی تو 6 numerical ہمارے ہو گئے آگے بڑھتے ہیں جی ہم numerical number 7 کی طرف جی dear students تو again ہم start کر رہے ہیں جی numerical number 7 سے numerical number 7 میں دیکھا جائے تو پھر ہمیں ایک reaction given ہے یہ fusion reaction ہے یہ لکھا ہوا ہے جی کہ اس fusion reaction میں آپ energy calculate کریں اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس deuterium اور treatium ہے ان کی fusion سے helium اور neutron مل رہا ہے تو method پھر وہی ہے جو ہم پیچھے کر کے آئے ہیں energy calculate کرنے کے لئے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو ان کے masses جیسے میں نے start میں کہا تا table آپ نے یاد کرنا ہے تو پہلے ہم mass difference نکال لیں گے یہ جو ہمارے reactants ہیں ان کے mass میں سے product کا mass ہے اس کو ہم subtract کر دیں گے اور وہ ہمارے پاس mass difference آئے گا اس کو 931 سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے energy تو ہم جا رہے ہیں جی numerical number 8 کی طرف یہ تھوڑا سا routine سے ہٹ کے ہے پہلے میں اس کی statement پڑھتا ہوں a sheet of lead جس کی thickness ہے 5 millimeter یا mili کی جگہ آپ 10 raised to the power minus 3 بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں 5 into 10 raised to the power minus 3 میٹر یہ اس sheet کی thickness ہے اور اس کو میں نے x1 کا نام دے لیا reduces the intensity of a beam of gamma rays gamma rays جو ہیں وہ اس میں سے pass ہوتی ہے جب gamma rays اس میں سے pass ہوتی ہے تو اس کی intensity کو sheet reduce کرتی ہے کتنا reduce کرتی ہے by a factor of 0.4 یعنی اس کی maximum value 0.4 times اس سے کم ہو جاتی تو جو new intensity آتی ہے 0.4 times of original intensity اس کو ہم نے نام دے دیا i1 اچھا جی find value of thickness of lead پھر again ہمیں کہ آپ وہ thickness نکال لیں sheet کی اس sheet کو replace کر دیں کسی دوسری sheet کے ساتھ جو کیا کرے which will reduce the intensity to half of the initial value جو intensity کو کتنا reduce کرے half of the initial value یہ initial value ہے اس کا half ریڈیوز کرے تو وہ ہمارے پاس i2 ہے تو i2 یعنی کہ اتنی intensity reduce کرنے کے لیے sheet کی thickness کی ہونی چاہیئے تو ایکشلی ہم نے یہاں پر جو calculate کرنا ہے وہ ہے thickness تو بڑا simple ہے یہ بس یہ relation آپ نے یاد رکھ رہا ہے intensity جو ہے وہ فالو کرتی ہے exponentially یعنی کہ intensity میں جو کمی آتی ہے وہ exponential آتی ہے یہ جو u ہے یہاں پر constant ہے اب ہمارے پاس دو intensities ہیں دونوں کو الگ ہم equations کے ساتھ solve کر لیتے ہیں تو پہلے ہم i1 کے لیے solve کرتے i1 is equal to i not e raised to the power minus u اور x1 i1 ہمارے پاس کیا ہے 0.4 i not is equal to i not e raised to the power minus u اور x1 جو ہے اس کو بھی x1 ہی رہنے دیتے ہیں آگے چل کے اس کی value put کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں i not cancel دونوں طرف ہم alan use کر سکتے ہیں so ہمارے پاس آج alan natural log 0.4 is equal to natural log e minus u x1 یہ natural log اور e solve ہو جائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر بچے گا minus u x1 اور natural log 0.4 کی value ہے وہ کو ہم نام دے دیتے ہیں minus u x1 is equal to minus 0.916 یہ minus بھی solve ہو جائے گا تو اس equation کو ہم نام دے دیتے ہیں equation 1 اب اسی طرح سے ہم i2 کے لیے solve کر لیتے ہیں ہمارے پاس آئے گا i2 is equal to i not e raised to the power minus u x2 i2 جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 0.5 i not is equal to i not e raised to the power minus u x2 x2 ہمیں calculate کرنا ہے دیکھیں i not again cancel ہو جائے گا تو پھر ہم natural log apply کریں دونوں طرف natural log 0.5 is equal to natural log e minus u x2 یہ cancel ہو جائے natural log exponential cancel 0.693 minus 0.693 is equal to minus u x2 یہ minus بھی solve ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس u x2 is equal to 0.693 اس کو نام دے equation 2 کا اب x2 calculate کرنا ہے تو اس equation 2 پہ equation 1 کو divide کر دیں تو u x2 divided by u x1 is equal to u u x2 کس کے برابر ہے 0.693 divided by u x1 کس کے برابر ہے 0.916 یہ u cancel ہو جائے گا ہمیں چاہیے x2 x1 divide ہو رہا ہے ادھر جا کے multiply ہو جائے گا تو 0.693 multiply by x1 divided by 0.916 اب x1 کی value ہم یہا سے put کریں گے یہ given ہے 5 millimeter 5 into 10 raise to the power minus 3 اس کو calculate کر لیجئے calculator سے تو میں نے اس کا answer یہاں پر لکھا ہے یہ ہمارے پاس آرہا ہے جی x2 3.7827 millimeter ٹھیک ہے جی یہ x2 آگیا جی تو numerical 8 بھی ہمارا ہو گیا simple ہے بس ایک relation ہی آپ نے یاد رکھ رکھ ہے باقی simple سا ہے کچھ زیادہ length یا مشکل نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہیں جی اگلے numerical کی طرف 21.9 جی 21.9 کی میں statement پڑھتا ہوں جی radiation from a point source obeys the inverse square law یعنی ki radiation جو ہے وہ inverse square law کو follow کرتی ہے if the count rate at a distance of 1 meter ٹھیک if distance is 3 meter from the source اگر distance 3 meter کر دیا جائے تو again آپ calculate کریں جی count rate count rate کو ہم نے یہاں پر i سے calculate کی کیونکہ دو count rate ہیں تو ایک کو ہم نے i1 اور دوسرے کو i1 سے denote کر دیا اب یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ count rate جو ہے اس کو follow کرتا ہے inverse square log اگر آپ اس کو simplify کریں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا k constant over r square اور اگر میں i1 کر لوں تو r1 ہو جائے گا اور اگر میں اس کو i2 کر لوں تو k تو constant ہے یہ میرے پاس r 2 ہو جائے گا اب آپ divide کر دیں اس 2 پہ equation 1 کو divide کر دیں so equation 2 ہے i2 is equal to k by r square اس پہ divide کر دیں i1 اور یہاں پہ divide ہو جائے k over r1 square اب دیکھیں k سے k کیا ہو جائے cancel r1 square denominator میں نیچے اوپر چلا جائے گا so ہمارے پاس آ جائے گا i2 over i1 is equal to r1 square over r2 square اب دیکھیں ہمیں یہاں سے calculate کرنا ہے i2 i1 divide ہو رہا ہے ادھر جا multiply r1 square multiply by i1 divided by r2 square r1 square r1 1 1 nی ہوگا multiply by i1 یہ ہمارے پاس 360 ہے اور divided by r2 r2 ہمارے پاس 3 3 3 کا square کیا ہوگا جی ہمارے پاس 9 9 4 36 کیا answer آگیا جی 40 counts per minute تو i2 40 counts per minute ہو جائیں گے اگر ہم distance کو کیا کر دیتے ہیں جی 3 meter تو last numerical ہے جی ہمارے پاس numerical number 10 اور اس کی میں statement پڑھتا جی ہوگی that will be mass جو بھی ہے اس کا multiply by dose اب mass ہے اس کا 75 اور dose ہے 0.24 4 into 10 raise to the power minus 3 اس کو آپ calculator سے calculate کر لیجئے گا تو ہمارے پاس جو energy کا میں نیا پر directive value لکھ لیا آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں تو energy ہمارے پاس آ جو ہے ہمارے پاس یہ برابر ہوتا ہے d multiply by r b e تو dose جو ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے جی dose ہمارے پاس ہے 0.24 into 10 raise to the power minus 3 اور multiply by r b e 12 تو اس کو بھی calculate کر کے آپ لکھ لیجئے گا یہ میرے پاس answer آرہ ہے اس کا si unit ہے equivalent dose لیکن numerical کے اندر انہیں کہا کہ statement میں یہ بتایا کہ یہ آپ نے calculate کرنا ہے کسم rem تو 1 rem is equal to 0.01 سائی ور ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر میں 1 سائی ور نکال لوں تو یہ 1 rem divided by 0.01 اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کر دوں 0.01 سے تو یہ answer میرے پاس کس میں آجائے گا rem میں آجائے گا تو یہ آنسر میرے پاس آ رہا ہے جی 0.29 rem تو یہ آگئی equivalent dose تو بچو اس کے ساتھ ہی ہم نے chapter number 21 کے numerical جو سارے complete کر لی ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ فیض